انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے موقع تو دیں مجھے پلی چھٹی دیں انہوں نے کہا کر لو تو تو وہ پھر نہیں ہوا اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ کہا گیا کہ جی وہ ایکسٹینشن کی بات ہے دینی چاہیے ہمیں الگ نہیں ہونا چاہیے تو میاں صاحب نے کہا دیکھ لیں میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے مگر پارٹی والے زیارہ لوگ ہوتے انہوں نے کہا نہیں جی دے 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 پھر یہ ہوا کہ جس طریقے سے ہوا اس سے بھی میاں صاحب کا اختلاف تھا کہ ایسے لگا کہ جیسے آپ بالکلی لیٹ گئے ہیں کوئی ڈسکشن نہیں کوئی ڈیویٹ نہیں کوئی کچھ نہیں ایسے لگا سازش کے طرح دے دیا زیارہ میاں صاحب کے بیانے کو نقصان تو پہنچا اس سے کھر بھی شواز شریف صاحب کو کوئی ریلیف نہیں ملی ان فیکٹ جیل میں ڈال دیا گیا تو اب تیسرا راونڈ ہے شواز شریف صاحب پھر موقع موقع گھون رہے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ بڑے بھائی کے جا کے گٹنے میں بیٹھ جائیں گے گوڑے پکڑ لیں گے در خیالہ اب یہ گوڑے پکڑنے والی بات بات ختم ہو گئی ہے یہ نہیں ہونی ہے یا شواز شریف صاحب ڈلیور کریں یا پھر ابنواز شریف صاحب اپنا ایجنڈا فل فلچ چلائیں گے ہیں اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شواز شریف صاحب کا ایجنڈا اس وقت جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنہ ہے اس کا جو ان کا بیانی ہے آگے جا کے کیا ہوتا ہے میں نہیں کہا سکتا بہت سے فیصلے ہونے ہیں جو نہ عمران خان نے کرنے ہیں نہ نواز شریف نے کرنے ہیں وہ فیصلے کہیں اور ان نے اس سے مطا چلے کہ آگے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ابھی بھی وقت ہے ایسی بات نہیں ہے مگر آپ کے سوال کا جواب یہ کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور آکے کھڑے ہوں گے اور اپوزیشن کریں گے خواہ وہ جیل سے کریں یا لانگ مارچ سے کریں جیسے بھی کریں جیل سے ہی کرنے ہی پڑے گی مگر کام از کام وہ پھر نولی کی یونیٹی جو ہے وہ نظرانی شکل ہو جائے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا